دیکھش مہد ہے ماننی راجہ سمنٹری جی سے میں نے پوچھا کہ بلاسپور دروق اور رائیپور میں نجول بھومی پر عویت کبجے اور نرمان کے کتنے پرکرن درج ہیں انہوں نے جواب دیا ہے دیکھش مہد ہے کہ دروق میں سترہ دروق میں سترہ رائیپور میں بہتر اور بلاسپور میں ایک بھی نہیں میری دستی سے یہ جانکاری اسطیا ہے کوئی سنسودیت اتر ہے اس پر ماننے منتری جی میرے کو نہیں ملا ہے سنسودیت نہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں سے کوئی سنسودیت اتر ہے کیا بلاسپور میں عویت کبجہ نرمان آپ یہ جاننا چاہتے ہیں لکھ کے دیئے ہیں وہی پوچھ رہا ہوں یہ آپ لکھت میں دیئے ہیں نجول بھومی پر عویت کبجہ بلاسپور میں درج نہیں ہے کوئی بھی ہماری جانکاری میں بہت زیادہ ہے یہ جانکاری آ تو جس نے بھی لائے ہے وہ غلط دیا ہے تو میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تلاب نہر نالا نالی اور اس کا کنارہ بھی نجول میں ہی آتا ہے وہاں تو تلاب پارٹ کے مال بنا دیئے گئے ہیں تلاب پارٹ کے کامپلیکس بنا دیئے گئے ہیں تلاب پارٹ کے بڑے بڑے بلڈر اور ندی پارٹ کے وہاں پر عمارت تان دیئے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بلاسپور میں اس کو ایک بار پھر سے سروے کرا کے جانکاری دیں گے کیا سروے کا کام جاری تھا ابھی بیچ میں چناؤ تھا اور آپ کو جو جانکاری دیں گے کہ بلاسپور میں درج نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہایا کہ وہاں کوئی عتی کرمن نہیں ہے عتی کرمن ہے ہر سہر میں الگ بگ عتی کرمن اس لئے تو نیم بنایا گیا ہے کہ جو عتی کرمن بھومی ہیں دس سال بیس سال چالیس سال جو بھی عتی کرمن ہوئے ہیں لمبے سمیسے تو اس کا جو پراؤدھان کیا گیا ہے اس میں بھی سروے کرائیں گے اور کافی سروے ہوا بھی ہے جو ریپورٹ ہماری اس کے مطابق سیتیززار چھہ سو پانچ اعتقلی بھومی کا چین مانگن کیا گیا ہے سب پورے پردیس میں چل گیا میں جتنا پوچھ رہا ہوں بتائیے نا میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ریکارڈ میں کوئی پرکرن درج نہیں ہے اور میرا کہنا ہے کہ وہاں پر بیجا قبضہ ہے آپ اس کا پھر سے سروے کرا کے جانچ کرا کے مجھے آپ عوگت کرائیں گے کیا اس کا بلکل سروے کرائیں گے اور جو بھی اعتقلیت بھومی ہوں گے اس پر پرکن درج کریں گے اس کی کاروائی کریں گا